زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی آپ لوگ اکٹھے پڑتے ہو لڑکے لڑکیاں اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو اپنے ماں باپ کے حوالے کرو اس میں شرافت بھی ہے اس میں برکت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں کوٹ میریج کو ہوا نہ دو بوائی فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو زبردستی مت کرو میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں ایتھا ہی کرنے ہیں جٹہیں چھے کرنے ہیں بٹہیں چھے کرنے ہیں پتہ نہیں آئے کتھو ہیں جٹ بٹ چلو تم ناراض نہ ہو راج پوتا ہی کرنے ہیں میں راج پوتا ہی کرنے ہیں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں راج پوتا ہی کرنے ہیں اگہ کرنے ہی کوئی نہیں یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو اپنی بچی سے پوچھو اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے اللہ کے واسطے میری سنو صرف تم نہیں سنو رہو اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سنو رہے ہیں اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ اببا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی میرا جین ہی چاہتا ہے تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے فرما بردار ہے اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھا ہی کرنی ہے گروہ نکل جا زندگی تم نے تو نہیں گزارنی زندگی تو بچے نہیں گزارنی میں قربان جاؤں ایک حدیث سنو پہلے پھر اگلی بات سنو لوگو سنو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا پھر میں نے قدم اٹھایا سمجھ گئے میری حضر یہ بات سمجھ گئے وہ سا رہے ہیں اب اگلی سنو حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آگے اور جبریل ان سے پہلے آگے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے چک آپ کو تو پتا تھا آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگا جی تو جبریل تنال بیٹھ ہویا ہے کہ یا رسول اللہ اتحی کرنا ہے آپ نے ہاں نہیں کی آپ نے کہا انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں قاتبِ تقدیر نے لکھ دیا ہے لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے بیٹی فاطمہ کہا جی یا رسول اللہ کہا علی کا رشتہ آیا ہے میں ہاں کر دوں سبحان اللہ میں اپنے دہاتی بچیوں پر مجھے رونا آکھ کہ جنہیں پتا ہی نہیں ہوتا سبحانہوں کہیں دے نال بندے پہنے جانورا ہی ہے انسان علی جیسا تعمہ چلو علی کو چھوڑو فاطمہ کو چھوڑو جبریل آیا بیٹھا ہے جبریل آیا بیٹھا ہے اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات جبریل آ کر کہلا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو سبحانہ ہماری تو آج کی بیٹی ہاں انکار نہیں کرتا چپ کر کے گام آج درمبن چھڑ دیں کلے نال کوئی ان کے اندر کے جذوات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں اور میرا نبی کرے بیٹی ہاں کر دو سبحان اللہ آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا یہ تو یہ بیٹی ہاں نہیں انکار کرتے تھے تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک تھنڈی آگ میں تکہ دے دیتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب ہاں کی پھر آپ باہر نکلے اچھا مزے کا واقعہ ہو حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرمان بن عوف پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا عمر گئے رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا عبد الرمان بن عوف نے عالی سے کہا آپ جائیں آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا کہنے لیں کہ میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں مجھے کان سے رشتہ ملے کہ میں تو بالکل غریب ہوں کہ نہیں تم جاؤ تو واپس آتی انہیں عبد الرمان بن عوف پہ چڑھائی کر دی دیکھا ہے نا تو میں نے گلے آئی انکار ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کہا کچھ کہا ہی نہیں چھپ کر کے اٹھ گئے تو عبد الرمان بن عوف کہنے گے کچھ بولے سئی بس اتنا کہا انشاءاللہ کہا تو مبارک ہو نبی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے کہا اچھا تو اتنا میں آپ باہر تشریف لے کہا علی کہ جی کہ لو بلاؤ لوگوں کو بلاؤ سوری مسجد بھر گئی آپ کے سوری مسجد فل ہو گئی آپ ممبر پہ کھڑو علی کو سامنے بٹھایا کہ لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی کے بن نبی طالب کے ساتھ کر دوں پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی آئے 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 میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شروط پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آکے لے جاؤ پھر آپ نے حضرت امی سلمہ حضرت حفظہ اور 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 جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتا ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے تو تم فاطمہ کو دلہن بناو اس کی تیاری کرواؤ اسے دلہن بناو تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بجبایا وہ تشریف لائے اپنی اونٹنگ لے کر آئے حضرت عقیل ساتھ ہے سلمان فارسی ساتھ ہے اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبرک سبحانہ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے ہے